موسیقی اس کے خلاف احتجاز کرنے کے لیے پی ایف آئی کے کیرالا یونٹ نے جمعہ کو صبح سے شام تک بند کی کال دی تاہم اس بند کی کال سے بنیادی خدمت کو مشتصنہ رکھا گیا ہے یہ چھاپے مرکزی فورسز کی مدد سے مارے گئے تھے اور اس کاروائی کی اطلاع کیرالا پولیس کے آلاف سلان کو دی گئی تھی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اصل میشن کیا ہے اور فورس کی چند بٹالین کو ضرورت پڑھنے پر تیار رہنے کو کہا گیا جبکہ غرفتار شدگان میں سے کچھ کو پہلے ہی دہلی لے جائے جا چکا ہے تقریباً ایک درجن کو کوچھی کی این آئی اے عدالت میں آج شام کو پیش کیا جانے کی امید ہے تنظیم کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی سری خلاف فرضی ہے اور یہ کاروائی آر ایس ایس کے اشاروں پر کی جا رہی ہے مرکزی ایجنسیوں نے ہمارے کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے ہمیں یقین ہے کہ تمام جمہوریت پسند لوگ اس کی مخالفت کریں گے اس کے خلاف احتجاز کرنے کے لئے ہم نے جمعہ کو ریاست بھر میں جمعہ کو کیرالا بند کی کال دی واضح رہے کہ جمعہوریت کو قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور ریاستی پولیس فورسز کی ایک مشتری کا ٹیم نے ملک کی گیارہ ریاستوں میں چھاپے مارے اس دوران پپلر فرنٹ آف انڈیا کے ایک سو چھے سے زیادہ رہنماؤں کو گریفتار کیا گیا کیرالا بند کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں تشدد کے واقعات کی اطلاع ملی ہے پپلر فرنٹ آف انڈیا نے آج بند کا اعلان کیا ہے جمعہوریت کے صبح انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور این آئی اے کے اہلکاروں کے ایک مشتری کا ٹیم کے ذریعے جس طرح سے پی آف آئی کے سرکردہ رہنماؤں کو گریفتار کیا گیا ہے کیرالا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں کے اس آر ٹی سی پر مختلف ازلا میں مبینہ طور پر پتھراؤں کیا گیا مقام میڈیا نے بتایا کہ صبح ایک گاڈی پر پیٹرول بم فیکا گیا جو کنوز کے نارائن پارہ میں اخبارات لے کر جا رہی تھی تاہم اس سلسلے میں ابھی تک سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ یہ حملہ کس کی جانب سے کیا گیا الپپوزہ میں کے اس آر ٹی سی کی بسوں اور ایک ٹینکر لاری اور کچھ دیگر گاڑیوں کو مبینہ طور پر ہر تالکول کی حمایت کرنے والوں کی طرف سے پتھراؤں میں نقصان پہنچا کوزی کورڈ اور کنوز میں بترتیب پی آف آئی کارکنوں کے ذریعے مبینہ طور پر پتھراؤں میں ایک پندرہ سالہ لڑکی اور ایک آرٹوڈکشن ڈرائیور کو معمولی چوٹے آئی اسی درمیان کیرالا پولیس نے ریاست میں سیکورٹی کو بڑھا دیا اور پی آف آئی کی طرف سے ایک دن کی ریاست گیر ہر تالک کی کول کے بعد امن اور امان کو یقینی بنانے کے لیے زیرا پولیس کے سربراہوں کو ہدایت جاری پولیس کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں تمام پولیس اہلکاروں کو امن اور امان کی بحالی کے لیے تینات کیا جائے گا فیلال کی خبر میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیفتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ